رام رام دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے مادہم سے یہ جانکاری دیں گے کہ نیبو کے پودے آپ گھر پر ہی پھری میں بنا سکتے ہیں جو آپ نرسری سے لے کے آتے ہیں تین سو چار سو روپے کا پودہ وہ آپ گھر پر ہی پھری میں بنا سکتے ہیں ائر لیرنگ بیدی دوارہ یعنی گوٹی بیدی دوارہ یہ ہم نے پہلے سے ہی گوٹی باندھی ہوئی ہے آج ہم آپ کو گھوٹی باندھ کر بتائیں گے ساتھی ساتھ جب روٹ نکل آتی ہیں کتنے دن میں نکل آتی ہیں تو کس پرکار آپ اس کو پولی بیگ پورٹ میں لگائیں تو اس کی جانکاری بھی اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو دینے والے ہیں تو آپ ویڈیو پر انتے تک بنے رہیں دوستو نیبو کی ایک ایسی ساخہ لیں جو لگ بگ 6 مہینے پرانی ہو اور اس ساخہ کو آپ اس پرکار جو اس پر زیادہ ٹہنیاں ہیں ان کو ہٹا دیں اور اس پرکار ساپ کر لیں اس پرکار ساپ کرنے کے بعد آپ اس ٹینی کے چاروں طرف راؤنڈ میں ایسا کٹ لگا لیں اس پرکار اور ایک کٹ آپ ادھر لگا لیں جیسا آپ ویڈیو کے مادہم سے دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد اس میں لمبی کٹ لگانے کے بعد جو اس کا اوپر کا چھلکا ہے اس کو آپ اس پرکار نکال دیں نکالنے کے بعد آپ اس پر چاکو کی مدد سے جو اس کے اوپر سکے دے ریسے ہیں ان کو چاکو یا بلیڈ کی مدد سے ہٹا دیں جہاں رکے ساپ ستھرا اور جو آپ ٹول اپیوگ میں لیں کیونکہ پھنگس کا خطرہ یدی ہو گیا تو آپ کی جو ایر لیڈنگ ہے وہ خراب ہو جائے گی یعنی جو گوٹی ہے اس پرکار آپ اس پر کٹ لگا لیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر پہلے سے ہی کوکو پٹ بھیگو رکھی تھی تو کوکو پٹ کی مدد سے آپ ایر لیئرنگ کر سکتے ہیں دو رسی لینی ہے چھوٹی چھوٹی سیاہ سوٹلی اس کی مدد سے آپ اس کو چاروں طرف جو آپ نے یہ کٹ لگایا ہے اس پر اس کو لپیٹ دیں اچھی طرح باند باندھنے کے بعد آپ دھیان رکھیں کہ یہ جو آپ کو باندھنی ہے اس پرکار آپ اس کو جو گوٹی کو آپ نے کوکو پٹ لگائی ہے کٹ والے اس تھان پر اس کو اس پرکار باندھے ایر ٹائٹ کی اس میں ہوا پاس نہیں ہو ساتھی ساتھ مانشومی سیجن ہے تو اس میں برشات کا پانی بھی نہیں جا پائے تو جس سے یادی اس میں برشات کا پانی یا ہوا پاس ہو گئی باہر کی تو اس میں جو روٹ نکلیں گی آپ کی وہ روٹ نہیں نکل پائیں گی اور آپ کی جو ایر لیرنگ ہے وہ خراب ہو جائے گی اس پرکار آپ اس کو باندھیں ٹائٹ تو کتنے دن میں ہم یہ تیار ہوتی ہے اپ ڈیٹ آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو پر آپ انت تک بنے رہیں تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں اگلی ویڈیو کے پارٹ پر ہم آپ کو بتائیں گے کتنے دن میں تیار ہوگی تو آپ ویڈیو پر آنتے تک تو دوستو آئیے 35 دن بعد کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں جو ہم نے نیبو کے پودے پر ایر لیرنگ کی تھی اس کی اپ ڈیٹ جیسے کی اس پر اس سمیں روٹ نکل آئی ہے تو اس کو آپ سعودانی پورورک پیچھے کے سائیڈ سے کاٹ لیں اس پرکار اس پرکار کاٹنے کے بعد جو آپ نے یہ ایر لیرنگ کی تھی اس پر ہم آپ کو دکھائیں گے روٹ نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے بڑیہ روٹ اس پر اس سمیں نکل آئی ہے کس پرکار ہم اس کو لگائیں گے تو اس کی جانکاری بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی تو دوستو جیسے کی اب ہم اس ایر لیرنگ کو لگائیں گے تو یہاں پر ہم نے یہ پوٹنگ مکس کے لیے جو مٹی لی ہے سوئلی ہے سینڈلی ہے سوری تو اس کو آپ ایسی چکنی مٹی لیں اور ساتھی ساتھ آپ بجری کا اپیوگ کر سکتے ہیں جو نجی کی ریت ہوتی ہے اس کو آپ میں مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں زیادہ دیر تک جو پانی کو روکنے کی چھمتا ہے تو آپ کو بار بار اپنے جو پوٹ میں یا جو گرو بیگ ہے اس میں پانی ڈالنے کی آواز سکتہ نہیں پڑے گی تو اس پرکار آپ اس کو کر لیں ساتھی ساتھ یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی تیار تھا اس میں ڈرینیج ہول پیچھے کی سائیڈ ہے تو اس میں آپ جو مٹی بھر دیں تھوڑی مٹی بھرنے کے بعد اور جو یہ ہماری گوٹی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری گوٹی ہے تو اس پر اس سمیں روٹ کم ہے اور جو ساکھائیں زیادہ ہیں تو آپ ان ساکھاؤں کو اس پرکار نکال دیں صرف جو اس کی بڑھوار کے لیے ایک دو ساکھا کا ہی اس پر رکھیں اس پرکار ان کو نکال کر اس پرکار کا پودھا آپ ریڈی کر لیں اور ساتھی ساتھ جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویڈیو کے مادیم سے تو ساودھانی پوروک آپ اس کو جو آپ نے یہ ائر لیئرنگ کی تھی اس سمیں ائر ٹائٹ باندھتا تو اس کو آپ ہٹا دیں چاکو یا بلیڈ کی مدد سے تو آپ کو ویڈیو کی جو یہ اپ ڈیٹ ہے یہ پوری ملے گی اس ویڈیو کے مادیم سے ائر لیئرنگ کس پرکار کریں اور کس پرکار آپ جب آپ کی ائر لیئرنگ تیار ہو جائے پودھ پر تو آپ اس کو لگائیں جیسا کہ آپ روٹ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو آپ کے سامنے ہٹا رہے ہیں اس پرکار جو ہم نے یہ کوکوپٹ پر لگائی تھی یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب اس کو ہم لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑا ہم ایک دو اس پرکار تو پھنگس سے بچانے کے لیے بھی پودھے کو کیونکہ اس میں جو کوکوپٹ لگا ہوا ہے اور نیچے سے تھوڑا حصہ آپ اس کو کاٹ دیں تو پھنگس سے بچانے کے لیے بھی آپ پھنگی سائیڈ کا اپیوگ کر سکتے ہیں تو ہمیں آپ پر پھنگی سائیڈ کا اپیوگ بھی کریں گے اس پرکار آپ اس کو اپنے جو پوٹھے اس میں ڈال دیں اور چاروں طرف اس کے مٹھی لگائیں دھیان رکھنے یوگ باتیں دوستو کہ جب بھی آپ ایئر لیرنگ کریں اور جو آپ کی کمپلیٹ ہو جائے جب آپ اس کو گرو بیگ پولی بیگ یا کہیں پر بھی لگائیں تو دھیان رکھیں جیدہ تر آپ سیام کے سمیے میں ہی اس کو لگائیں کیونکہ دن میں موسم کا کوئی پتہ نہیں ٹیمپریچر کتنا رہتا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو سیام کے وقت ہی لگائیں تو آپ کی جو ایئر لیرنگ ہے زیادہ سکسز ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس پرکار آپ اس کو لگا لیں اور اب اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی میں ہم تھوڑا سا یہاں پر پھنگی سائیڈ بھی اس میں ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ کو تھوڑا سا پھنگی سائیڈ اس میں ڈالنا ہے کیونکہ آپ کا پودا پھنگس سے بچا رہے ہیں اس لیے ہلکا اس میں جو آپ پانی دے دیں اب اس کی جو مٹی ہم نے دبائی نہیں تھی تو اپنے آپ بیٹھے گی تو ہم اس میں اور مٹی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو روٹ ہیں جو روٹ ہیں تو جو روٹ ہیں وہ ٹوٹنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اس پرکار اس میں اور مٹی ڈالیں گے اور جو ہمارے پاس یہ پانی تھا ہم اس کو ڈال دیں گے تو اس پرکار آپ گھر پر ہی پھری میں ایئر لیرنگ دوارہ نیبو کا پودا امرود کا پودا کسی بھی پرکار کا پودا تیار کر سکتے ہیں جو آپ نرسری سے تین سے چار سو روپے میں لے کر آتے ہیں آپ گھر پر ہی پھری میں تیار کر سکتے ہیں ایئر لیرنگ اور گوٹی بیدی دوارہ یہ پودا ہم نے تیار کیا ہے یہ ہمیں چھ مہینے میں ہی پھل دینا اسٹارٹ کر دے گا ایسی ہی ویڈیو کے لیے آپ جڑے رہے ہیں ایچ ایس پی کسان کے یوٹیوب چینل سے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے اوشے بتائیں کہ آپ کس پرکار کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو کھیسی لگی موسیقی